پرنسپل روز چھوٹی کے وقت کچھ لڑکیوں کو روپ لیتا میں ہم سے وجہ پوچھتی تو کہتی سر کو ٹیکس ادا کر کے آئے ہیں مجھ کو کچھ سمجھ نہ آئی ایک روز سوچا کہ میں بھی پرنسپل کو تھوڑا ٹیکس ادا کر دیتی ہوں شاید میرے بھی نمبر اچھے آ جائیں سر سے ٹائم لے کر ان کے گھر چلی گئے لیکن وہ رات میری زندگی کی کالج جانے سے پہلے میں نے بہت سے لوگوں سے سنا تھا کہ میل ٹیچر سے بچ کر رہنا مہران ہوتی تھی اور کہتی تھی کہ بھئی ٹیچر تو ٹیچر ہی ہے آپ چاہے وہ مرد ہو یا عورت میری اس بات پر سب مجھے پاگل سمجھتے اور کہتے کہ جب تمہارے ساتھ کچھ ہوگا تب تمہیں عقل آئے گی لیکن میں سوچ کر بات جھٹک دیتی کہ انسان کا اپنا کردار ٹھیک ہونا چاہیے جب تک لڑکی خود کسی کو اجازت نہ دے کوئی اسے کچھ کہ نہیں سکتا پھر میری یہ خام خیالی کالج جانے کے بعد ہی ختم ہو گئی میں جب کالج گئی تو مجھے ایک ہی نام سننے کو ملا سر ابرار سر ابرار جانے قوم تھے یہ سر ابرار میں نے انہیں ابھی تک نہیں دیکھا تھا ہر دوسری لڑکی کا وہ پسندیدہ شخص تھا کوئی اس کی ذہانت کا قائل تھا تو کوئی اس کی شخصیت کا میں تو ابھی تک اسے دیکھا ہی نہیں تھا جب میں نے کالج جوائن کیا تو سر ابرار چھٹیوں پر چلے گئے لڑکیاں روز انہیں یاد کرتی میری دوست افسر کہتی کہ جب سے سر ابرار چھٹی پر گئے ہیں لیکچر کا مزہ ہی نہیں آتا بھئی ایسا ہے سر ابرار میں جو پورے کالج من کا نام گونجتا ہے میں اٹھتا کر بولی میری بات پر میری دوست مسکرادی اور کہا کہ جب تم دیکھو گی انہیں تو خود ہی سمجھ جاؤ گی دراصل میں کالج میں ایک مہینہ لیٹ آئی تھی میں کورس میں سب سے پیچھے تھی مجھے اپنا پچھلا کورس کور کرنا تھا اسی لئے میں دن رات پڑھائی میں لگی رہتی تھی لیکن میں لائبریری میں جاتی ہیں کیفے میں ہر جگہ سر ابرار کا ذکر ہو رہا تھا کچھ لڑکیاں کہتی ہیں کہ ان کی شادی ہو گئی ہوگی کوئی کہتی کہ کام کے سلسلے میں کہیں گئے ہوں گے لیکن کسی کو بھی حقیقت معلوم نہیں تھی سر ابرار کا نام سن سن کر مجھے بھی تجسس ہونے لگا تھا اور میں لا شعوری طور پر ان کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی تھی ایک دن میں کالیج سے لیٹ ہو گئی اور میرا ٹیسٹ بھی تھا میں گھبرائی ہوئی کالیج پہنچی اور اجلت میں اپنی کلاس کی طرف جا رہی تھی جب میں نے کسی کی آواز سنی رکنے کا ٹائم نہیں تھا لیکن میں نے کالیڈور میں لڑکیوں کے موز سے سنا کہ سر ابرار آ گئے ہیں میں رک گئی اور دائیں جانب دیکھا تو ایک شخص لان میں کھڑا مالی کو ڈانٹ رہا تھا وہ پودوں کی دیکھ بھال نہیں کر رہا تھا پانیاں ملنے کے وجہ سے کافی پودے مرچا گئے تھے سوری سر آئندہ نہیں ہوگا میں اب سے خیال رکھوں گا مالی سر جھکائے معافی مانگ رہا تھا اس شخص کی میری جانب پوشت تھی چار دن کالیج نہ آؤ تو سب بگڑ جاتا ہے اب جاؤ یہاں سے مجھ آئندہ شکایت کا موقع نہ ملے وہ غصے سے بولا تو مالی نے وہاں سے بھاگنے میں ہی آفیت جانی اس کی پوشت میری جانب تھی جانب کیوں میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ شخصی سر ابلار تھا اس کی میری جانب پوشت تھی اور میں دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے پلٹنے کا انتظار کرنے لگیں بلاخر اس نے پلٹ کر دیکھا وہ 35 سے 40 سال کا ایک خوبرو شخصیت کا مالک شخص تھا ڈریس پینٹ میں ملبوس وہ ہر چیز کا جائزہ لے رہا تھا پہلی ہی نظر میں میں جان گئی کہ وہ کھڑوس تھا کلاس میں آئی تو ٹیسٹ شروع ہو چکا تھا مجھے حیرت ہوئی اور غصہ بھی آئے کہ آج میں لیٹ کیا ہوئی میڈم نے بھی جلدی سے ٹیسٹ لے لیا اور پھر میں نے جیسے تیسے کر کے ٹیسٹ دیا دو سوال رہ گئے تھے میرا موٹ بری طرح سے خراب ہو چکا تھا ٹیسٹ کے بعد میں نے اپنی دوست سے کہا کہ آج ہی میڈم نے جلدی ٹیسٹ لینا تھا کیا اس پر وہ بولی کہ کالج کا پرنسپل واپس آ گیا ہے اب تو ہر کام وقت پر ہوگا پرنسپل پرنسپل کون میں نے حیرانی سے پوچھا اس پر دوست نے بتایا کہ سر عبرار اس کالج کے پرنسپل ہیں مجھے کافی حیرانی ہوئی پھر میں نے پوچھا کہ سر کی اچھی خاصی عمر ہو چکی ہے انہوں نے شادی کیوں نہیں کی یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا میری دوست نے جواب دیا اور پھر بریٹ کے بعد میرے ساتھ جہ ہوا وہ میں کبھی نہیں بھول پائی بریٹ کے فورم بعد سر عبرار ہماری گلاس میں آ گئے ان کے ہاتھ میں ہمارے ٹیسٹ تھے وہ ایک ایک لڑکہ نام بلا کر اسے ٹیسٹ دے رہے تھے جن کے نمبر اچھے تھے انہیں شاباش دے رہے تھے اور باقی ان کی بیزتی کر رہے تھے میں تو تھر تھر کانپنے لگی میرے دو سوال رہ گئے تھے اور پھر سر نے میرا نام پکارا میری تو جیسے ٹانگوں سے جان ہی نکل گئی میں ڈرتی ڈرتی کھڑی ہو گئی سر کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی وہ ساکت رہ گئے انہوں نے پتہ چشمہ اتار کر مجھے دیکھا اور دیکھتے رہ گئے کلاس میں خاموشی چھا گئی اور پھر جب انہیں احساس ہوا تو اس سے سبولے یہ سب کیا ہے اتنے کم نمبر آپ یہاں پڑھنے آتی ہیں یا پھر ٹائم پاس کرنے انہوں نے میری بات نہیں سنی اور بہت بیزتی کی مجھے اب وہ زہر لگ رہے تھے لڑکیاں جتنی ان کی دیوانی تھی مجھے وہ اتنے ہی بورے لگنے لگے تھے میں نے جب کہا کہ لیٹ ہو گئی تو اس بات پر مزید بیزتی ہوئی مجھے رونا بھی آ رہا تھا خیر چھٹی کے وقت مجھے گھر سے بھائی لینے آتا تھا وہ لیٹ ہو گیا اور میں نے کچھ ایسا دیکھا جس نے مجھے حیران کر دیا میں نے ہماری کلاس کے ایک لڑکی کو سر عبرار کے ساتھ جاتے دیکھا پورا کالج خالی ہو چکا تھا لڑکی نے دوپٹے سب نمو چھپانے کی کوشش کی لیکن میں اسے پہچان گئی وہ سر کے ساتھ کالج کے پچھلے حصے کی جانب چلی گئی تھی ہم اچھا تو یہ اصلیت ہے سر عبرار کی میں نے نخوت سے سوچا مجھے اب سر عبرار سے نفرت ہو رہی تھی اگلے دن میں اس لڑکی کے پاس گئے اور اسے پوچھا کہ کل تم سر عبرار کے ساتھ کہاں گئی تھی میری بات سن کر اس کا رنگ پیلا پڑ گیا وہ گھبرا گئی اور پھر جلدی سے بولی کہ کام تھا اسی لیے گئی تھی وہ فٹہ فٹ وہاں سے بھاگ گئی میں سب سمجھ چکی تھی بھلا شخص کو مفت میں لڑکیاں مل رہی ہوں تو اسے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے اب سر عبرار جب بھی کلاس میں آتے مجھے نظر انداز کرتے کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانتے اگلا ٹیسٹ ہوا تو میرے نمبر بلاوجہ کاٹے گئے اور اس لڑکی کے نمبر سب سے زیادہ تھے جو اس دن سر کے ساتھ گئی تھی میں سمجھ گئی تھی کہ نمبر لینے کے لیے لڑکیاں کیا کچھ کرتی ہیں مجھے اب سر عبرار سے شدید نفرت تھی اور ان لڑکیوں سے بھی جو ان کے آگے پیچھے پھرا کرتی تھی اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ لوگ کیوں کہتے تھے کہ میل ٹیچر سے بچ کر رہنا چاہیے ایسے لوگوں نے تعلیمی داروں کو بھی بدنام کر دیا ہے سب کے سامنے شرافت کا لبادہ اوڑھے رکھنے والا انسان حقیقت میں کیسا تھا یہ کوئی مجھ سے پوچھتا ہے ایک دن پھر سے میں لیٹ ہو گئی میں نے اپنی کلاس کی ایک اور لڑکی کو سر کے آفس سے نکلتے دیکھا وہ سر کی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی میں نے توبہ استخبار کیا کہ کیسا زمانہ آ گیا ہے لڑکیوں کو ذرا بھی اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے مجھے دلی افسوس ہوا تھا سر ابرار کے بارے میں جتنا میں نے سنا میرے ذہن میں ان کا ایک اچھا خاکہ بن گیا تھا اور اب وہ خاکہ بوری طرح سے مٹ گیا اب مجھے بس سر ابرار سے نفرت تھی اور باقی لڑکیوں سے بھی اور یہ نفرت مزید بڑھ گئی جب اگلے دن میں مارکٹ گئی اور وہاں میں نے اپنی دوست کو سر ابرار کے ساتھ مال میں شاپنگ کرتے دیکھا کہ بڑے پرانے دوستوں میں اندر چھن سے کچھ ڈوٹا میرے اندر میری دوست کی نظر مجھ پر پڑھ جگی تھی وہ ایک پل کو تو ساکت رہ گئی پھر میری جانے بڑھی اور آ کر گلے سے لگ گئی تم یہاں یہاں کیا کر رہی ہو ناظرین وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی جو تم کر رہی ہو وہ میں کرنے نہیں آئی میں نے ایک ایک لفظ جب آتے ہوئے کہا میری نظریں سر ابرار پر جمعی تھی جو مجھ سے نظریں چرائے کھڑے تھے میری بات سن کر میری دوست کا رنگ فق ہوا اہرے ایسی کوئی بات نہیں ہے دراصل میں یہاں ٹیکس پے کرنے آئی تھی اچانک سر مل گئے تو وہ بتا رہی تھی لیکن میں نے اس کی بات کاتی اور کہا کہ میں نے تم سے کوئی صفائی نہیں مانگی میں ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر واپس بلٹ آئی اگلے دو دن میں کالیج نہ جا سکی میری طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی تیز بخار اور بلٹ پریشر ہائی تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سر ابرار کی اصلیت کیسے سب کے سامنے لاؤں اور لڑکیوں کو کیسے سمجھاؤں کہ وہ غلط کام کر رہی ہیں لڑکیاں تو اپنی مرضی سن کے ساتھ جاتی ہیں سوچ سوچ کر میرا دماغ خراب ہو چکا تھا میں اگلے دن کالیج گئی تو فرس سیمسٹر کے پیپرز شروع ہو چکے تھے مجھے اپنی پڑھائی پر توجہ دینی تھی میرا ذہن کہیں الجھا ہوا تھا دراصل اپنی دوست پر میرا جو بھرم تھا وہ ٹوٹ چکا تھا اور جب یقین ٹوٹتا ہے تو انسان خود بھی ٹوٹ جاتا ہے اور میں بھی ٹوٹ گئی تھی میں نے اپنی دوست سے بات چوئی پرن کر دی تھی بلکہ میں نے دوستی ہی ختم کر دی تھی میں اسے مکمل نظرانداز کر دی تھی اس نے بہت بار مجھے سمجھانے کی کوشش کی لیکن میں نے اس کی بات ہی نہیں سنی آج کل میں سر عبرار کو بھی مکمل طور پر نظرانداز کر رہے دی جیسے تیسے کر کے میں نے پیپرز دیا اور جب ریزلٹ آیا تو میں شاک رہ گئی میری دوست کی پہلی پوزیشن تھی اور میری دوسری حالانکہ میٹ ٹوٹ میں پہلے نمبر پر میں تھی ریزلٹ جیسے ہی اناؤنس ہوا میرے تو جسم میں جیسے آگ لگ گئی میں جانتی تھی کہ میری دوست کو پہلی پوزیشن کیوں دی گئی ہے میرا دماغ پوری طرح سے گھوم چکا تھا میں بینہ کچھ سوچے سمجھے سر عبرار کے آفیس پہنچ گئی وہ مجھے اپنے آفیس میں دیکھ کر حیران رہ گیا کیا ہوا ناظنی سب ٹھیک ہے نا انہوں نے پریشانی سے پوچھا ایسے کون سا ٹیکس لیتے ہیں آپ لڑکیوں سے جو بدلے میں انہیں اچھے مارکس دیتے ہیں میں نے غصے اور بدتمیزی کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے پوچھا ہے میری بات سر کی بھویں سکڑ گئی کیا مطلب وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے میرے سامنے ڈراما کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کی اصلیت اچھے سے جانتی ہوں شرافت کا لبادہ اڑے پھرتے ہیں آپ اور لڑکیوں کا استعمال کرتے ہیں ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ میرے موپر پڑا وہ کھا جانے والی نظروں سے مجھے کھور رہے تھے میں واپس آگئی اور ایک کلاس روم میں چھپ گئے آج تو مجھے سر کا پردہ فاش کرنا ہی تھا میرے دوست سر کے آفیس میں تھے جیسے ہی سب چلے گئے وہ دونوں کالج کی بلڈنگ کے پچھلے حصے میں چلے گئے میں بھی پیچھے پیچھے گئے سامنے گھر بنا تھا کواٹر ٹائی دروازہ کھلا تھا وہ اندر جا چکے تھے میں بھی سوچے سمجھے بنا اندر داخل ہوئی پر جیسے ہی میں اندر گئی تو دھک سے رہ گئی سامنے میری دوست کھڑی تھی اور پھر مجھے دروازہ بند ہونی کی آواز آئی پلٹ کر دیکھا تو سر عبرار نے دروازہ بند کر دیا میرا دل ڈوب گیا بہت شوق ہے نا تمہیں اصلیت جاننے کا آو میں تو میں دکھاتا ہوں سر میرا ہاتھ پکڑے ایک کمرے میں لے آئے میں اپنا ہاتھ چھوڑانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن کمرے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اندر ایک پاگل بوڑی عورت تھی جو ایک گڑیا کو گود میں لیے پیار کر رہی تھی اور اسے اپنی بیٹی سمجھ رہی تھی پھر وہ مجھے کھیچتے دوسرے کمرے میں لے آئے سامنے بستر پر ایک اور بوڑی عورت تھی عبرار تو مہ گئے وہ بیمار تھی اور بیٹ بھی نہیں سکتی تھی لیکن جیسے ہی مجھ پر نظر پڑی تو حیرام رہ گئی نائمہ میری بچی وہ مجھے دیکھتے ہی بولی پھر وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئے وہاں ایک لڑکی کی تصویر تھی اس لڑکی کی شکل حیرت انگیز طور پر مجھ سے ملتی تھی یہ نائمہ ہے مر چکی ہے میری منگیتر میری محبت وہ جو پاگل عورت ہے اس کی ماں ہے اپنی بیٹی کو کھو کر پاگل ہو چکی ہے اور دوسری ماں ہے جو بیمار ہے جو لڑکیاں مجھے اپنا بھائی سمجھتی ہیں وہ یہاں آ جاتی ہیں امی کا دل بہل جاتا ہے اچھا کھانا بنا دیتی ہیں اور جو لڑکی باہر کھڑی ہے یعنی تمہاری دوست وہ میرے محترم استاد کی بیٹی ہے اپنی گھوٹ میں کھلایا ہے میں نے اسے یہ سنتے ہی میرا سر جھک گیا منائمہ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد کسی کا نہیں ہو پایا پھر تم کو دیکھا تو دل دھڑکا پھر اتنی کمزرف لڑکی سے میں محبت نہیں کر سکتا میں حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی میری آنکھوں میں پانی آ گیا رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا نفرت نے مجھے اندھا کر دیا تھا میں اس لیے نظر انداز کرتا تھا تمہیں کہ تم مجھے نائمہ کی یاد دلاتی تھی تمہاری میری عمر میں اتنا فرق ہے کہ تم کبھی مجھے نہ مل پاتی اور آپ مجھے چاہیے بھی نہیں ہو اور اس دن میں روتے ہوئے واپس آگئے پھر میں نے سب سے معافی مانگی خاص طور پر سر ابرار سے وہ مجھے اچھے لگنے لگے تھے اور پھر کالش ختم ہوتے ہی میں نے اپنے گھر والوں کو بنایا اور اس سے شادی کر لی آج ہم دونوں ایک ساتھ ہیں اور بہت خوش ہیں عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جوڑے تو اللہ بناتا ہے